بیٹھے رہیں گے بھائیہ نہیں بیٹھے رہیں گے جو لے نہ آنا سی سی اے پی آر جو لے واپس نہ لیں گے جو لے بیٹھے رہیں گے چالیس دن ہو گئے ایک مہینہ بھی اور کٹ دیں گے نہیں بیٹھے رہیں گے دادی آپ کل ایل جی صاحب سے ملکے آئیں ایل جی صاحب نے کیا بولا آپ کو ہم نے بولا انہوں نے کوئی بھی نہیں کچھ نہ بولا ہم نے یوں کہے موڈی جی ہمارے بیٹھا ہم نے جنب نہ دیا ہمارے بہن نے دیا اور کیا نہ موڈی جی نے ہم سڑک پر بیٹھا دیئے اور موڈی جی سی اے 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 پی آر لے لے وہ ہم آج اٹھ جائے بندوں سے کوئی کوئی سفارس نہیں ہماری اللہ سے لوگ ہے اللہ کرے گا دوستو یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ سی ڈبل اے کے خلاف شاہن باغ میں خواتین کا مظاہرہ پوری دنیا میں اپنی ایک الگ شناخت قائم کرنے میں کامیاب رہا تھا لیکن تازہ خبر یہ ہے کہ شاہن باغ کی دادی بلقس کو بھی عالمی سطح پر پہچان مل گئی ہے انہیں تائم میگزین نے سو با اصل شخصیتوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے جی ہاں تائم کی جاری کردہ تازہ فہرست میں انہیں آئیکن کی کٹیگری میں جگہ ملی ہے شاہن باغ میں سی ڈبل اے کے مخالف مظاہرے کے دوران لوگوں کی کشش کا مرکز بنی بیاسی سالہ دادی بلقس کی یہ کامیابی صرف ان کی کامیابی نہیں بلکہ شاہن باغ مظاہرے میں شامل ہر خواتین کے لیے اہمیت کا حامل ہے مہین و شاہن باغ مظاہرے میں بیٹھنے والی بلقس کے تعلق سے معروف صحافی رانہ یوب لکھتی ہیں کہ بلقس کو مشہور ہونا چاہیے تاکہ دنیا تانہ شاہی کے خلاف جد و جہد کی طاقت کا احساس کر سکے دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹائم میگزین کی طرف سے جاری فہرست میں دادی بلقس کا نام سامنے آنے کے بعد ٹویٹر پر ایک بار پھر شاہن باغ ٹرینڈ کرنے لگا ہے کئی ٹویٹر یوزرز نے لکھا ہے کہ اس عمر میں بلقس کے جد و جہد کا جذبہ قابل تعریف ہے اور وہ صحیح معنوں میں ایک آئیکن ہے کانگریس لیڈر سلمان نظامی نے بھی بلقس کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ ٹائم میگزین کے ذریعے دنیا کی باثر شخصیتوں میں شمار کیے جانے پر بلقس دادی کو بہت بہت مبارک بات یہ ہم سبی کے لیے فخر کا موقع ہے شاہن باغ زندہ بات ٹی وی جرنلیست شاکشی جوشی نے بھی بلقس دادی کو دنیا کی باثر شخصیتوں میں شمار کیے جانے کے بعد ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے شاہن باغ مظاہرے کے وقت دادی بلقس سے بات چیٹ کا ویڈیو بھی شیئر کیا آئیے چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب ترک صدر رجب طیب اردوگان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے کشمیر پر ایک بار پھر کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ایک سلکتا ہوا مسئلہ ہے اور آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد کشمیر کا مسئلہ اور بھی سنگین ہو گیا ہے جمہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان کے بیان پر اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندہ ٹی ایس تری مورتی نے سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کو دوسرے ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتے سکھنا چاہئے ٹی ایس تری مورتی نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے مرکز کے زیر کنٹرول ریاست جمہ اور کشمیر کے حوالے سے ترکی کے صدر طیب اردوگان کے بیان کو پڑھا ہے اور ان کا ہندوستان کے اندرونی معاملات میں ان کی مداخلت قطعی طور پر ناقابل قبول ہے ترکی کو دوسرے ممالک کی خود مختاری کا احترام کرنا سکھنا چاہئے اور اپنی پولیسیوں پر غور کرنا چاہئے خیال رہے ترکی سرر جڑا طیب اردوگان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے کشمیر پر ایک بار پھر کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک سلکتا ہوا مسئلہ ہے اور جمہ اور کشمیر کو خصوصی لیاست کا درجہ دینے والے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد یہ مسئلہ اور بھی سنگین ہو گیا ہے اپنے ریکارڈ پیغام میں اردوگان نے کہا کہ مزاگرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا نا گزر ہے ترک صدر نے کہا ہم اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے دھانچے کے اندر بات چیت کے ذریعے بلخصوص کشمیر کے عوام کی توقعات کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنے کے حق میں ہیں واضح رہے کہ پاکستان کے اہم معاون ملک ترکی نے گجشتہ سال کے دوران کئی پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر کو اٹھایا ہے ہندوستان نے ہر موقع پر اس کی مخالفت کی ہے اور بارہا یہ کہا ہے کہ یہ اس کا اندرونی معاملہ ہے اور بیرونی ملک اس میں مداخلت نہ کرے گجشتہ ہفتے بھی ہندوستان نے پاکستان ترکی اور اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی پر تنقید کی تھی جس نے انسانی حقوق کاؤنسل کے چھالیس وے اجلاس میں مسئلے کشمیر کو اٹھایا تھا